موسیقی میرے عزیزو میں آپ سب کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یاد کیا بھولایا اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے میں سویا ہوا تھا اس رخ انہوں نے یہاں سے پکڑا جمعہ کا دیم کیو ہے بڑا ضروری کام ہے اٹھی مجھے خیال آیا جمعہ کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بوکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوں میں کہا میں کپڑے بدل لوں کہ نہیں کپڑے نہیں بدل لیں ہم ہی چاہتا ہم سنٹر مولو سکول سے کٹھے آ رہے تھے اس لیے بہت محبت تعلق تھا تو ہاں چل پڑا تھوڑے دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے پھر مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں کوئی اور چکر ہوگا یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو ہو سکتا ہے اس کی ہو جمعہ پڑھ کے آگے نیلہ گومبت وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا جمعہ کے بعد پھر آگا میں کہا ہاں ہون دس کہ ہم تبلیگی جماعتنا چلنا ہے میں کہا اے تو جا میں انہوں معافی دے میں نہیں جانتا ہمارے پنجابی کی مثال ہے کوبہ انہوں لکھ لگی اور صدہ ہو گیا وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے اللہ نے مجھے اس راستے پر شلا دیا نہ فیملی بیگراؤنڈ ایسا نہ اپنا ذوق شوق ایسا جب ہمارے ہوسٹل میں فنکشن ہوتے تھے نا میوزیکل تو کئی لڑکوں کو گانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ گاتے تھے میں بھی گاتا تھا تو صرف میں اکیلہ تھا جس کے ڈیمانڈ دو دفعہ ہوتی تھی کہ تاریخ جمعیل اگین تو میں دو دفعہ گاتا تھا اور باقی بس ایک ایک دفعہ وہی سے میں نے چار مہینے تبلیغ کا حرادہ کر لیا تو میرا فیملی بیگراؤنڈ زیدہ رہا ہے دسٹرک خانوالہ بن گیا پہلے ملطان دریہ راگی کی کنر چار مہینے کے بعد جہاں میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا اور میں مولوی بنوں گا تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزری کیا بیتی اور کتنا کچھ جو سات سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو بتا جو مجھے گالیاں سننے پڑی اور لانتان یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں وہاں بچوں سے شیئر کرنے لگ گیا باپ نے بولنا چھوڑ لیا ماں نے بولنا چھوڑ لیا چاچے تائے ہمارے دیرے میں ہمارے جب تک تائے زندہ تھی تو ان کے دیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے میرے تائے آباد میں فوت ہو گئے تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے باپ بے کٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولوں کہ یہ زلین سے زلین تر ہو اور تنگ آکے یہ چھوڑ دے یہ شہ سات مہینے کی کڑوی گولیاں تھی جو ہیں نگلتا رہا اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا ہوں تم مولوی بندر پہ ہیں تینوں کہیں مڑکشنے تین تک اسے جتی سے نہیں لکھنا تیرے تو رشتہ ہی کسے پاسے نہیں ہونا تو پھر اچھا ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے لوکل دیہات مہاجر نہیں لوکل کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد وہ ایسے چنگیر اٹھاتا تھا اتنی بڑی ہوتی تھی اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگا تھا ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار کہ وہ کٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا تنخواہ ہوتی نہیں تھی تو پھر مجھے میرے چاچے بابے کہتے ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام تو محمد بخش تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹھا بنو ہے موٹھا ان کی قوم تھے تو ہم محمد بخش موٹھا بنو ہے گلیاں پھر سیں تو روٹی پین پین تے کھاس سیں تو انہوں نے کہیں جتی تھی نہیں دیکھونا تو کر کی سٹھے یہ جملے مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا اگر میں ڈاکٹر ہوتا ہوں مجھے آپ بلاتے ہیں اشیخ صاحب کو لکھو چھوکے دے بیٹھے ہیں کیوں ہوں 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 میں صدیت ہوں سے کون مجھے کوئی پروفیسر ہوتا کوئی تاجر ہوتا کوئی بڑا کاروباری ہوتا مجھے یہ عزت ملی ہے تو اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے کہ میں نے کہا جی اب جو ہو جائے کیونکہ سیونٹیز میں ڈاکٹر ایک اچھا ایمش تھا اور ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا تھا تاجر نہیں ہوتا تھا میں درد سے کہتا ہوں میرے دیس کے 99 ڈاکٹر تاجر ہیں کوئی ایک ڈاکٹر ہے باقی تو مریض کو کسٹم کی نظر سے دیکھتے ہیں وکیل کے پاس مظلوم آتا ہے وہ کہتا ہے گاہ کھا گیا میرے دیس زوال کی پستی میں ہے کس کس کا دکھڑا روں تنہا مطاق داق شد پمبا کجا کجا نہم کہاں کہاں پھمبے رکھوں کہاں کہاں مرہم لگوں تو میں شیخ صاحب کاب صاحب بچوں کا شکر گزاروں میں نے اس کو برداشت کیا وہ مجھے بھی پتا تھا کہ میں مولوی بننا ہوں تو مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے کیونکہ اتنا اس وقت اس کا تاثر عجیب تھا پھر تئیس نومبر انیس سو بہتر ہفتے کا دن تھا صبح کے آٹھ بجے ہوں گے یا نو تو میں ناشتہ کر رہا تھا غرام دی میرے والد رحمت اللہ علیہ وہ گھر میں داخل ہوئے انہیں صفید چادر یہ شلوار تو دے ہاتھوں میں اب آگے ورنہ ہمارے سارے بڑے ہاتھ ہے کہ ہماری دادیاں نانیاں سب چادر بانتے تھے شلوار کو نہیں پہنتا تھے چادر اور اوپر لمبا کرتا تو میرے والد انٹر ہوئے تو انہیں صفید چادر اور صفید لمبا کرتا پہنا ہوا تھا اور پگڑی کھول کے نا یہاں کندے پہ رکھوئی تھی لیفٹ مجھے دیکھ انہوں کا پارا چھوڑا ایک دوں کہنے کہ یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے کاری چھو نکل گئے میں ایسے بغیر زادے رہ کے اندیکھی راہوں پر چل پڑا گھر کے سارے آرام راحتیں سب کو چھوڑ دی مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلے کر چکے ہم سندھ میں تھے تو ایک وڑیرے نے دعوت کی اس کا پوتا میں نے دیکھا تو وہ اس نے ایسے میری طرح پگڑی باندھی ہوئی داڑی بھوڑی خوبصورت میں نے میں نے سمجھا یہ محلے کا بچہ ہے مجھے کسی نے کہا جی یہ سائن کا پوتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا میں نے اسے بلائیا میں نے کہا عالم بنو گے کہا جی تو چاہتا ہے دادا نہیں مانتے میں نے کہا اچھا ہم ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا سائن آپ سے نا ایک بھیک مانگنی کہا نہیں سائن آپ حکم کرو میں نے کہا یہ جو تیرا پوتا ہے نا یہ مجھے دے دو میں اسے دین پڑھاؤں گا کہا سائن یہ ڈاکٹر بنے گا اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے یہ بھی ڈاکٹر بنے گا میں نے کہا سائن ایک بیٹا ڈاکٹر بن گا ایک پوتا عالم بن گیا آپ کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی تو کہنے لگا سائن یہ ڈاکٹر بن کے بھی دین کا کام کرے گا میں نے کہا سائن ایک سچی بات بتانا میں ڈاکٹر ہوتا مجھے ناشتے پہ بلاتے ہیں کہ مجھے باہر بٹھاتے ہیں سچی بولنا پھر وہ ہنس پڑا کہنا کہا اچھا جی لے جاؤ وہ ماشاءاللہ بہت بڑا بہت ہی علمی شخصیت بنا وہ بچہ بہت ایکسٹرارڈن ریلہ نے اس کے اندر علم کی استعداد کو ماشاءاللہ اجاگر کیا یہ تھوڑی سی کہانی سنائی ہے ایسے ہی آدھی میں اپنے ماضی سے رشتہ کاٹ نہیں سکتا توڑ نہیں سکتا